اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل ناظرین لاہور کے اندر غیر قانونی آوسنگ سوسائٹیز کی برمار ہے شریف شہریوں کو لوٹ لیا جاتا ہے عمر بر کی کمائی جو ہے وہ دو پر لگ جاتی ہے میں کرسٹل سٹی کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے مارکٹنگ کی جا رہی ہے پلوٹس جو ہیں وہ سیل کیے جا رہے ہیں لیکن ال ڈی اے کی جو مجاز آثارٹی ہے اس سے اپروول نہیں لی گئی شہریوں سے بڑی بڑی وصولی کی جا رہی ہے لیکن جو آن گراؤنڈ میپ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہے چونکہ رول تو یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ال ڈی اے سے اور مجاز آثارٹی سے اپروول لی جاتی ہے اس کے بعد ڈیویلپمنٹ کی جاتی ہے اور پھر جو پلوٹس ہیں وہ فروخت کیا جاتے ہیں لیکن یہاں پر الٹی گنگا بے رہی ہے پہلے جو ہیں وہ پلوٹس سیل کیا جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ال ڈی اے سے رابطہ کیا گیا لیکن ال ڈی اے نے ان کی جو اپروول تھی اس کو بھی کینسل کر دیا ہے کیونکہ ڈیویلپمنٹ ورک نہیں ہوا اور جو شہری ہیں ان سے بڑی رقم جو ہے وہ بٹوری گئی ہے یہ حمزہ جو ہے وہ بھی اس میں شریک ہے مالکان ہیں اس سوسائیٹی کے یہ مختلف ناموں سے جو ہیں وہ سوسائیٹی بناتے ہیں پہلے یہاں پر مدنی ٹاؤن تھا اس کے بعد اس کو ایکوار ٹاؤن کر دیا گیا پھر سیٹلائٹ جو ہاؤسنگ سکیم ہے وہ کاتھی گی لیکن آن گراؤنڈ شہریوں کو جو ہے وہ سولت نہیں فرام کی گی جنہوں نے پلوٹس لے لیے اس کے اوپر قبضہ کر لیا وہ تو بچ گئے لیکن جنہوں نے فائلیں خریدی پلوٹس کسٹوں پر حاصل کیے وہ ابھی تک جو ہیں وہ ان کو آن گراؤنڈ پلوٹس جو ہیں وہ میسر نہیں آسکے ابھی شہریوں سے جو یہاں پر جنہوں نے پلوٹس کر دیا ہوئے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پلوٹس تو فائلوں میں ہمیں دے دی گئے لیکن آن گراؤنڈ قبضہ نہیں دیا گیا لیکن ساتھ ساتھ جن کو قبضہ بھی دیا گیا ان کی ویڈن کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی نہ سڑکیں بنی ہیں نہ سیوریج نہ گیس فرام کی گئی ہے نہ بجلی کے کنیکشن ہوئے ہیں تو یہ صورتحال ہے اور یہ جو مالکان ہیں یہ بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ ان کی جو تصویریں ہیں وہ بنوا کر شہریوں کو متاثر کرتے ہیں تاکہ جو پلوٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیل کیے جائیں